شاید آپ نو پتا ہوئے کہ بڑھوڑا دیچ ایک بہت بڑھے اجلاس دیچ ماتمہ گاندی نے بھی کہا سی کہ گرو گوگن سنگھ پوڑا ہویا رہے بھر بڑی چرچہ ہوئی سی خودو ہندوستان دیچ ایک پوڑا ہویا رہے بھر ہے ویچار دی گل کردیاں کردیاں تلوار پکڑ لے شامتی دی گل کردیاں کردیاں توپانگوں لے آئے گلے دیچ مالا پینانے سی تلواراں تی کرپاناں پوڑا چھڑییاں اے ماتما بند گاندی دی بول سن خوش قسمتی سمجھ لو قوم دی اونا دینا دیچ پرنسپل گنگا سنگ جی زندہ سن وہ سدہ ہی چلے گئے انہاں دی آشرم سابرمتی آشرم جو انہاں نے ایندہ باب دیچ بنایا سی دسیہ پہ میں سیکھ مشنری ہاں پہ بڑھوڑا دیچ جیڑا کسی پاشن دیتا ہے اس دیس سمبند دیچ میں کچھ بیچاراں کرنا ہے ٹال مٹولتے بڑی کی تھی ماتما میں بیہس نہیں کرنی ہے یا نہیں ہو نہیں پھر گنگا سن سدہ ہو گئے جو بیہس نہیں کرنی تھی اتنے لفظ ہوتھے کہے کیوں نے یہ تکر نہیں کہے گی وہ بیچار تکر نہیں کہے گی وہ کہنے لگے اچھا میں نہیں اپنے کچھ بیچار دست دا تو ہی دست دا تو گنگا سنگھ نے گلتھوں شروع کی تھی بھی تسی ہر خان پہ کہنے دیو گیتا میری ماں ہے گیتا نو ماں کہنے دیسن ماتما دان دی یہ ماں ہے میرے اور زیادہ پاتھ پتھن اسے دی کر دیسن کیونکہ گیتا دیچ کرنے فیلوسفی بڑی زور دی ہے تی شب کرما دیتے ماتما گاندی بہت زور دیں گا رہا تی جڑا شب نہیں ہویا وہ دی شب کرم پکھنڈ ہوں گے وہ آج چنگا کر رہے کل مارا کرے گا جو شب نہیں ہویا وہ دی شب کرما دی کوئی جڑ نہیں ہوں گی اور اسی دیکھنے ہاں جنہاں شب کرما دیتے مجبور کر کے شب بنایا گیا اسی باروں باروں آج جو دیش دی لکھے دے ثابت ہوئے انہیں ماتما گاندی دے چیلے اور دیش نکتے لے گئے نے تھوڑے سامنے خیال کدر نندک میں نو نہ سمجھ لینا تی اے بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی سیاسی گل چھیڑ رہا نہیں تھا انہوں ایک ساورہان کر رہا کہ دیش بھی دیش لیچ ایسیاں لہران بھی چل رہی ہیں بھی یہ جڑے پانی فی صدی زیادہ نے کسی طریقے نل کٹایا جا تائیں انہوں دی آواز دبائی جا سکتی ہے تائیں اکھے من مرضی کیتی جا سکتی ہے اور قریبا قریبا تی پہنٹی سال تو اسی مار کھا رہے ہیں تی پہنٹی سال تو ایسا اسی دیکھ رہے ہیں خیر مقتصر کریے گنگا سنگھ کہنے لگے اے ماں ہے نا پھڑی انہوں نے کہاں میری ماں ہے میں روز ملہ دی پریرنا اس گیتہ تو لیننا گنگا سنگھ کہنے لگے میں نو بھی سنمان ہے اس گرنٹ دا میں نندک نہیں ایک قیمتی گرنٹ ہے اس دیش دی قیمتی سوغات ہے رشی بیاس دی لکھی ہوئی ہے اسی قدر کر دیں تسی ماں کہنے دے ہو اس دی بھی قدر کر دیں پر ذرا اے دسو کہ ایک گیتہ اچارن کے تھے ہوئی گیا کیڑی تھاں تے اچارن ہوئی گیا اتحاص دے کھوجی اس دلنوں جان دے لے میدانے جنگ دے چھ اچارن ہوئی گیا کرکشیش کر گئی ارجن نے دھنش بان سٹھ دیتا سی یدشتر نے تلوار سٹھ دیتی سی نکل سا دے ہو تے دیشمنے میں اپنے شستر سٹھ دیتے سا ارجن نے سدھا ہی کہہ دیتا بھگوان اسے نہیں لڑنا بھئی کیوں کیوں نہیں لڑنا تو ارجن کہنے لگا او درونا چارج میرا چچیرہ بھرا او دریو دھن میرا چچیرہ بھرا او درونا چارج میرا گرو او بیشم میرا پتاما اپنے آنوں مارا پتامے نوں مارا گروہ نوں مارا اپنے پر آنوں مارا میں نہیں لڑنا ہار ہوندی یہ تے ہار ہی سہی نہیں کچھ ملدہ تے نا ہی سہی پر میں اپنے آنوں مارنا نہیں دنشبان سٹھ دیتا سری کرشن نے سمجھایا ارجن ٹھیک نمندہ ہے تیرے اپنے نے پر اپنے جسم دیتے کوئی مواب دے نال پھرے ہویا پھوڑا نکلا دے زہر نال پھرے ہویا بڑی پیڑا ہو گئے اور اس تو تڑپنا بڑی ہو گئے تو چیرہ دینا پھیندہ تو مواب کڑنی پہن دی پھوڑا 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 ہمیں اپنے تاں ہی چیرنا پہن دے کہ سارے تیرے اپنے نے پر دیش دھرم نو چمڑے کوڑے نے چیر دے نا کوئی پاپ نہیں مار دے نا کوئی پاپ نہیں برے نو برداش کرنے نا بھی بھلے نو سٹھ مارنا اندھیرے نو برداش کرنے نا بھی روشنی واسطے رستے بند کرنے میں کرشن نے گل سمجھائی سمجھ جا گئے سٹے ہویا دھنشبان ارجن میں پھر چکلے گمسان دا ید ہویا تے مہابہارت جو لکھی گئی ہے اس دے کتن انسار لکھاں بندے کئی دن لڑائی دے موت دے گھاٹ اترے اور کرشن دے دو بولان کر کے جتے پرنسپل گنگرہ سنگھ نے کہا جس گیتہ نو تسی ماں کہندے ہو او تے میدان جنگ رچ اچارن ہوئی ہے تے نبی میدان جنگ رچ نہیں اچارن ہوئی گیتہ کر کے جنگ ہوئی ہے اگر گیتہ کرشن دی رسنا تو نہ نکل دی لکھاں بندے موت دے گھاٹ نہیں اترنے سن تے تسی اسے نو ماں کہی جاندے ہو ایک پاس اینسا پر مطرم کہندے ہو ایک پاس گرگوگن سنگھ نو پولایا ریبر کہندے ہو کہ ایک پاس اس گیتہ نو ماں کہندے ہو جس نے لکھاں بندے موت دے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہندے نے ماتمہ گاندی نے جڑے بول بولے اس تو گستاخی ماتنہ دی شخصیت چلک دی پہیوں کی انہیں انہیں نے کہہ دیتا پرنسپل صاحب اے جنگ نہیں ہوئی اے اندر دی جنگ رازے کر رہے ماتمہ گاندی یہی کہندے ہوں دی سنہار خاندے اے جنگ نہیں ہوئی اے اندر دی جنگ رازے کر رہے تے گنگا سنگ کے تھے چھپ کرن والا سی کہنے لگے جے اے جنگ نہیں ہوئی تا پھر اے بھی قبول کرو کرو کرشن نہیں ہوئی کوئی اندر دی کرشن دی گل اے گیتہ بار نہیں اچارن ہوئی کوئی اندر دی گیتہ دی گل بار دی گیتہ من لین دے ہو بار دا کرشن من لین دے ہو بار دی مہا بھارت کو انکاری ہو ایس واسطے ہے کہ سامنے گروہ گوگن سنگ جنہوں کھنڈن کرن دا ایک موقع مل جاند ہے کھنڈن اس طرح دی دو چاڑان جد گنگا سنگ نے پائی آن ماتما گاندی میں بہت بڑی سواد اچماکی منگی سے بیمیتہ بول دوئی بیمیتہ